اسلام علیکم ویورز دو ملین سبسکیبر سیمپل دس منت کے اندر پورے ہوئے اور خاص بات یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کو یوٹیوب پر کام کرتے ہو گیا جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس بچے کی اتنی عمر ہے اس عمر کے اندر اس بندے نے اس بچے نے دو ملین سبسکیبر پورے کر لی ہیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ایک ایسا ٹوپیک ہے جس کے اوپر آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہو عمر سے ہر بندہ اس پر کام کر سکتا ہے بہت ہی آسان بہت ہی زیادہ گروہ کرنے والا ٹوپیک ہے لیکن کون سا ٹوپیک ہے کس طرح ویڈیو بنانی ہے کس طرح یہ بچہ کام کر رہا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ سے میں شیئر کروں گا اور اس بچے کی وائرل ہونا اس بچے کا پاپولر ہونا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا انٹرویو ایک ٹیک یوٹیوبر نے لیا ہے جو کہ ایک بڑے یوٹیوبر ہیں انڈین یوٹیوبر ہیں منوج دیو آپ لوگ تمام اس کو جانتے ہوں گے ان ان کے تقریباً تین میلین سبسکرابر ہونے والے ہیں اس بندے نے اس بندے کو اپنے پاس بلا کر اس کا انٹرویو بقائدہ کیا ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے اوپر بھی انہیں پانچ لاکھ تقریباً ویوز آئے ہیں یعنی پانچ لاکھ بندوں نے پھر سے اس نئے بچے کو دیکھ لیا پرموشن فری میں ہو گئی یہ تمام چیزیں فری ہو رہی ہیں اس بندے کے پاس اتنے سبسکرابر آگئی ہیں اور اس کی یوٹیوب کی طرف سے ارننگ بھی س یہ تو بات ہوئی نا کہ دو میلین سبسکرابر دس منت میں پورے کیے یوٹیوب سے ارننگ بھی سٹارٹ پرموشن بھی مل گی اور بڑے بڑے یوٹیوب کے پاس جا کر یہ بندہ وائرل ہو رہا ہے ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں لیکن خاص بات جو ہمارے لیے جو ہم نے سیکھنی وہ یہ ہے کہ یہ بندہ کام کیا کر رہا ہے ایسے کونسی ویڈیوز ہیں جو ہم نئی بنا پا رہے ہیں اور اس بندے نے بنا لی اور اس بچے میں وہ خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ وائرل ہو ر جس کی وجہ سے یہ بچہ گروہ کیا ہے تو یہ تمام ریٹیل آج آپ سے شیئر کی جائے گی اگر آپ لوگ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور واش کر لیں اور وہ تمام بندے جو فرس ٹائم مجھے واش کریں چینل کو سبسکراب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور جو اولڈ ویور ہیں وہ جانتے ہوں گے ہمارا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ ہمارے پاس آویلبل نہیں ہے کیونکہ ہم عید کرنے کے لیے واپس اپنے گاؤ مو آئے ہیں جیسے یہاں سے واپس شہر جائیں گے تو وہاں پر کمپلیٹ سیٹ اکس اپنی ویڈیو بنایا کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اس کے چینل کی جس کا چینل کون سا ہے تو آپ کو یہاں شو کروا رہا ہوں ہے اے آئی ایف ٹیک نائن وان اس کے چینل کا نام ہے آپ لوگ اس کو سمپل سرچ کریں گے اے آئی ایف ہی لکھیں گے تو اس کا چینل توب میں آپ کو شو ہو جائے گا یعنی بالکل گروہ میں چینل ہے اس کے علاوہ اس کو پر ویڈیو سمپ ویڈیوز ہوئی ہیں اور ٹو ملین سبسکیبر پلس ہو چکے ہیں اور یہ شورٹ ویڈیو بناتا ہے بندہ اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی لونگ ویڈیو بھی بنا لیتا ہے کیونکہ جو اس سے پرموشن پاس نہیں ملی ہے وہ ایک لونگ ویڈیو اس نے بنا کر اپلوڈ کی ہے اس کو اوپر بھی اچھے خاصے اس کے ویوز آئے ہیں اگر شورٹ ویڈیو کی بات کریں تو میکسیمم جو ویوز ہیں وہ ٹوانٹی وان ملین ویوز آئے ہیں اس لڑکے کے اور اسی سے زیادہ گرو ملی ہے اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کو اوپر بھی اچھے خاصے ویوز ہیں اور ایک اور آپ کو خاص چیزیں بتا دوں جو یہ ویڈیو لگا رہا ہے بچہ اس کے اوپر کوئی بھی کلیم نہیں سے بندے کو آرہا نائنس ٹرائک آرہی ہے شورٹ ویڈیو مجود ہیں لیکن اس کے اپنی ویڈیو بھی نہیں ہے کوپی پیس والا کام ہے لیکن اس کے ساتھ پھر بھی کوئی سے کلیم نہیں ہے یہ کیا خاص بات ہے یہی وہ خاص ہے جو آپ سے میں نے شیئر کرنا تھا بسکلی کہ آپ لوگ بھی اس اس کے اوپر گروہ کر کے اچھے خاص ہے پیسے کما سکتے ہو ایک اور یونیک آئیڈیا ہے لیکن اولڈ ہے بہت سے بہت سے پہلے کام کرتے بھی تھے کر بھی رہے ہیں لیکن اس بچے نے دوبارہ سے کام کیا اور دوبارہ گروہ کر گیا ہے اور میں آپ کو ایک خاص بات اور بتا دوں اس بندے کی اسی لڑکے نے ابھی کام شروع نہیں کیا اس لگے میں یہاں پہ شوق باتوں پہلے یہ ہے کونسا بچہ ہے اس کی عمد دیکھیں اس وقت اس کی عمد سکشتین ہی یہ رہا ہے سولہ سال کا یہ بچہ ہے ابھی اس ٹائم کے اندر اور اس نے جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا یعنی آج سے تقریباً چار سال پہلے جب اس کی عمد تقریباً بارہ سال تھی بلکل چھوٹا بچہ ہوتا بارہ سال کے اندر اس وقت اس نے کام سٹارٹ کیا تب اس نے چیلنگ بنایا اس پر گروہ نہیں ہوئی لیکن اس بچے نے ہار نہیں مانی سٹیبل رہا کونسنٹ رہا ثابت قدم رہا جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے اس بچے نے وہ کام کیا اور آج یہ گروہ کر گیا ہے اس نے پھر سے چیلنگ بنایا اس پر کام کیا گروہ نہیں ہوا ویڈیو ڈالتا رہا ڈالتا رہا اسے ایکسپیرینس ملتا رہا کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا رہا اس کے بعد یہ شوٹ چیلنگ جب نئی والی ٹرک کا آئی یعنی شوٹ چینل کا نیا اپڈیٹ آئی تو اس نے شوٹ چیلنگ بنا لیا تو دس مند پہلے ہی شوٹ ویڈیو بنانا شروع کر دی بناتا کہاں سے ہے سمپل یوٹیوب سے ہی ویڈیو لیتا ہے گوگل سے لیتا ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فار ڈیفرنٹ فرم ورہا وغیرہ کے اندر دیکھ میں ایک چیز آپ کو اور بتا دو اس بندے کو اچھی ایڈڈنگ میں نہیں آتی یہ نہیں سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا پروفیشنل بند ہے اس کو اچھی سے ایڈڈنگ کرنی بھی نہیں آتی لیکن یہ ثابت قدم ہے آپ کو یہ میں اس کی ویڈیو دکھاتا ہے جس کے اندرس میں پرموشن کی ہے ایک ایپ کی اس میں ایڈڈنگ چیک کریں بچے کی ایڈڈنگ کے اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ کیمرا کہاں رکھتے ہیں لیول پر رکھتے ہیں نیچے رکھتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں اور جو یہ سوفٹر استعمال کر رہا ہے وہاں پر ایڈنگ کے لیے اوپر یہ شو ہو رہا ہے یعنی فری والا شو یوز کر رہا ہے اس کو کوئی پیڑ والا بھی نہیں ہے اچھے کاسے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن گروہ ہے یہ کام ہے اس بندے کے پاس اس کے علاوہ جی یہ فیکٹ والی ویڈیو بناتا ہے کس طرح میں نے آپ کو بتا دیا یہ یوٹیوب سے ہی لیتا ہے ڈیفرنٹ فرم سے ویڈیو کو دانلوڈ کرتا ہے کائن ماشرک اندر لے کے چلے جاتا ہے اس کے بعد اس کے توب میں اور اس کے بوٹم میں خود اپنے سے کوئی نہ کوئی ایک آبارت لکھ دیتا ہے اور یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ضروری کرنی ہوتی ہے جب فیکٹ ویڈیو بناو کوئی بھی شورٹ یہ لانگ کے لیٹڈ کیونکہ وہ آبارت آپ نے انگلیش میں ہرگز نہیں لکھنی وہ لکھنی ہے اردو کے اندر اگر انڈیا میں ہو تو ہندی کے اندر لکھ دو جیسے آپ لوگ وہ آبارت لکھو گے تو آپ کا کوپی رائٹ والا کلیم سارا چیزیں ختم یہ میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے اس کا تجربہ خود کیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ اوپر اور نیچے آبارت لگا دیتے ہو اس کے بعد ایڈیٹنگ کرتے ہو وائس اوپر یا کوئی بھی چیز کرتے ہو تو آپ کا کلیم والا آپشن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ڈریکٹ وائس اوپر کرو گے تو پھر بھی کلیم سٹرائک آ جاتی ہے تو آپ نے اوپر یا نیچے آبارت لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر یہ کرتا ہے جی وائس اوپر اور ساتھ میں لگاتا ہے کو یوٹیوب کی لائی بریری سے لے کر اور اس کو ری اپلوڈ کر دیتا ہے اپنے چینل کے اوپر کوپی پیس کام کرتا ہے ہزاروں کو مارا ہے ہزاروں کی اتدارگ میں گروہ تھا یعنی کہ ابھی ملین میں گروہ ہو چکی ہے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو اگر آپ واقعی میں موٹیویٹڈ ہو اور آپ لوگ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہو اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ ایک ثابت قدم بندی ہو ہمت والے بندی ہو گبرا کے بیٹھنے والے بندوں میں سے نہیں ہو چار پانچ منتھ کام کرنا پر جار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس بندے دس منتھ کام کی ہے ہم لوگ دس دن میں تھک جاتے ہیں اور یہ ہی ہماری نکامی کی اصل وجہ ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ بھی لگاتار کام کرتے ہو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہرا دے یا کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو گروہ ہونے سے روک سکے آپ انشاءاللہ ضرور گروہ کرو گے اچھے خاصے سبسکرائبر حاصل کر لوگے بڑے یوٹیوبر بنوں گے وہ آپ ایک منتھ میں منتے ہو یا ایک سال میں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اگر لگاتار کام کرتے ہو اور نئی سے نئی چیز سیکھتے ہو اس کو اپلائی کرتے ہو تب آپ گروہ کرو گے کچھ بندیں ہوں گے وہ کمنٹ کریں گے سار مجھے تو پانچ سالوں کے کام کرتے ہوئے یہ آپ نے کچھ نیا نہیں سیکھا ہوگا اب وہی پرانی چیزوں کو یوز کرتے جارے ہو کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرو جو لرننگ پروسس ہے نا وہ برچ سے لے کے ڈیس تک وہ ختم نہیں ہوتا ہمیشہ نیا سیکھو نیا سیکھو میں خود ہوں میں خود دوسرے یوٹیوبرز کی ویڈیو کو واج کرتا ہوں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اس کو چیک کرتا ہوں آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ بھی ضرور کرو پھر ہی آپ لوگ گروہ کرو گے نشاء اللہ اور آپ لوگ بھی اچھے خاصے سبسکرائبر حاصل کرنے کے بعد ایک بڑے یوٹیوبر بنو گے اور میری دعا ہے کہ تمہارے بندے یہ اپنے خود مختار بن جائے اچھی خاصی ارننگ کرنا شروع ہو جائے جو کہ محول جا رہا ہے تو آئی ہوپس تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ موٹیویٹر رہی ہوگی کہ چھوٹا بچہ اتنے کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اگر ویڈیو اچھے لگی سے لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چیلوں پر نئے چیلوں کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھی گا اللہ افیس موسیقی